آئیے ناظرین اکرام ہم آگے چلتے ہیں اور ان عامال کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کا مرتقب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں تو نہیں رہے گا اگر اس کے دل میں توحید ہے اگر اس کے دل میں ایمان ہے اس کا عقیدہ پختہ ہے تو وہ آدمی کچھ وقت کے لئے جہنم میں جائے گا مگر اس کو جہنم سے نکال کر کے اس کی سزا دے کر کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا مرتقب کبیرہ کے بارے میں اللہ کے نبی اسم نے یہی عقیدہ ہم کو سکھایا ہے کہ اللہ تعالی کی مشیط کے تحت ہے اللہ چاہے گا تو ماف کر دے گا اور نہیں تو اللہ تعالی اسے جہنم میں ڈال کر اس کی سزا دے گا اور پھر اللہ تعالی اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا آئیے کچھ ایسے عامال کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں جہنم میں لے جانے والے کچھ عامال ایسے ہیں جن کا ایمان کے ساتھ مرتقب اللہ کی مشیط کے تحت ہے بشرتے کی استحلال نہ ہو یعنی اس کو حلال نہ کرتا ہو جیسے ایک آدمی سود کھاتا ہے سود کو حرام جانتا ہے حرام مانتا ہے مگر اس کی ایمانی کمزوری ہے کہ وہ سود کھا رہا ہے تو ایسا شخص جوہے کے نام ہے ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہے گا لیکن اگر کوئی آدمی کسی حرام چیز کو حلال کر لیتا ہے کہتا ہے سود کھانا جائز ہے زنا کرنا جائز ہے نعوذب اللہ جھوٹ بولنا جائز ہے تو ایسا شخص جوہے کے نام ہے کافر کے ذمرے میں آتا ہے تو اسے جہنم میں ڈال کر اس کی گناہ کے ساتھ دے گا اور چاہے گا اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ماف کر دے گا چنانچہ سب سے پہلا عمل جس عمل کا کرنے والا جہنم میں وقتی اور عازی طور سے جائے گا وہ زکاة ادا نہ کرنا ہے زکاة نہ ادا کرنا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دولت یہ مال جو ہمیں ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ ہی مال دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے غنی بنا دیتا ہے مالدار بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے فقیر اور مختاج بنا دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے چنانچہ اللہ نے بہت زیادہ مال ہم کو دیا ہے مگر اس میں سے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے اور اس کا مطالبہ کیا ہے دھائی پرسنٹ مال اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے اللہ نے سیکڑوں ہزار اور لاکھوں مال اللہ نے دیا ہے مگر دھائی ہزار اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ میں سے مانگا ہے معمولی سے اللہ نے مانگا ہے یہ مال اب اگر اس کو کوئی بندہ نہیں نکالتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ زکاة نہیں ادا کرتا ہے اور یہ مال بھی جو ہم زکاة میں نکالتے ہیں یہ بھی ہمارے اپنے لئے ہیں اس سے ہمارا مال بڑھتا ہے ہمارے سواب میں اضافہ ہوتا ہے ہمارا مال پاکیزہ بنتا ہے تو زکاة ادا نہ کرنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اللہ نے فرما اللہ نے فرمایا جو لوگ سونے اور چادی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے جس دن ان کے مال کو گھرم کیا جائے گا جہنم کے آگے میں اور اس سے ان کے پہلو کو ان کے جو ہے کے نام ہے پیشانی کو ان کے پیٹھ کو دھاگا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے اور زکاة نہیں نکالتے تھے اس کا مزہ چکھ لو تو زکاة دانا کرنا یہ جو ہے کے نام ہے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اسی طریقے سے مومن کو جان بوچ کر قتل کرنا مومن کا مدر کرنا کسی مومن کی جان لے لینا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اللہ نے فرمایا سورہ نسائت نمبر تیران نبے میں کہ جو مومن کو جان بوچ کر کے قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا اللہ تبارک و تعالی کا غزب ہے اس پر اور اللہ کی لانت ہے اور اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں وہ سید خودی کی روایت میں تنمیزی کی روایت ہے کہ نبی اسلام فرماتے ہیں اگر پورے زمین والے کسی ایک مومن کے خون میں شریک ہو جائیں یعنی کسی ایک مومن کو مل کر کے پوری دنیا والے قتل کر دے تو اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مومن کے خون کے بدلے میں پوری دنیا والوں کو جہنم میں ڈال دے گا مومن کے خون کی اتنی حرمت ہے اور اس کی اتنی عزت ہے مومن کے خون کی کہ پوری دنیا والے مل کے کسی ایک مومن کو قتل کر دے تو اللہ پوری دنیا والوں کو جہنم میں ڈال دے گا مومن کے خون بہانا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اسی طریقے سے یتیم کا مال نہ کھانا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اللہ تعالیٰ نے فرما سورہ نساء آیت نمبر دس جو لوگ اتیموں کا مال ظالمانہ طور سے کھاتے ہیں بے شک وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے تو اللہ نے فرمایا اتیموں کا مال ظالمانہ طور سے کھانا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اور یہ جہنم میں جو ہے جائیں گے اور یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اسی طریقے سے پاک دامن عورت پر تحمت لگانا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اللہ نے فرمایا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر زنا کی تحمت لگاتے ہیں ان کے اوپر لانت ہے دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے تو پاک باز پاک دامن عورت پر نوز باللہ زنا کی تحمت لگانا اور اس کی عزت کو اچھالنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اسی لئے اس طرح سے ناظرین کرام نماز کا چھوڑنا نماز نہ پڑھنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منحافظ علیہ جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس کو پڑھتا رہا پابندی کے ساتھ یہ نماز اس کے لئے نور ہوگی روشنی ہوگی قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگی اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لئے نور اور روشنی نہیں ہوگی اور برحان اور دلیل نہیں ہوگا نجات تک کوئی ذریعہ نہیں ہوگا اور نعوذ باللہ قیامت کے دن نماز نہ پڑھنے والا قارون کے ساتھ فیرعون کے ساتھ حامان کے ساتھ اعوی بن خلق کے ساتھ ہوگا ابن حبان کی روایت ہے ناظرین علیہ کے لام غور کریں کہ نماز نہ پڑھنے والا قیامت کے دن نعوذ باللہ قارون کے ساتھ ہوگا فرعون کے ساتھ ہوگا حامان کے ساتھ ہوگا عبیب بن خلب کے ساتھ ہوگا اور یہ سب جہنم